ہلو اسلام علیکم ویلکم تو آلین کو جنگی گیڈ میں تو ہم آج ایک ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ویچ اپ ڈا پاوڑنگ کرو دس ناٹ ریپریزنٹ موشن ان ون ڈیمینشن ڈیکے یہ ایم سی کیوز بار بار ٹیسٹس میں ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ سینڈر ٹیسٹ دیتے ہو تو ایون ہر ایک سینڈر ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب اس میں سے کون سا موشن ہمارے پاس ون ڈیمینشن کا موشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایم سی کیوز کوئی کوئیششن ہے تو ہم ہمیں اس نمبر پر پہوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا ورشب نمبر ہے ٹھیک ہے اچھا تو ویچ اپ ڈا پاوڑنگ کرو دس ناٹ رپریزنٹ موشن ان ون ڈیمینشن تو سب سے پہلے آپ کو ون ڈیمینشن یہ ایک موشن ہے لیکن سپوز ایک سٹیٹ لائن میں مادی جاتے تو ہمارے پاس دیمینشن پہلے گراپ کو ہم دیکھتے ہیں پر ڈس پائنٹ ڈیس پائنٹ یہ میرے پاس انکریز ہو رہا ہے پھرپاً دس پائنٹ ڈس پائنٹ یہ میرے پاس کیا ہرہا ہے دیکریز ہو رہے آپ دیکھ panelists یہاں سے یہاں تک یہاں تک یہاں تک تو مطلب ایک ہی لائن coverage اس کاмо Lewن ڈکریز اور آدھائی طور دیکھو سے Op جان motivate direction سٹرٹ لائن کی تک پہر. م specialists سٹرٹ لائن پر جا رہا ہوں میں پہلے. فاسس ٹپیڈ سے جا رہا ہوں ہرت Lovely موشن ڈی ہوتا ہے رہا ٹھیکی تو پھر میں پھر میں ڈکریزن سے جار رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو میرے پاس وون ڈیمینشن موشن ہے ٹھیک ہے اب اس مشن کو دیکھو اگر آپ اس مشن کو دیکھیں تو یہ یہاں سے لے کر اس پارنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکسپونینشلی انکریزنگ پانکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی تو پاسیبل ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ پانکشن ہے دیکھیں کہ اچ پوائنٹ پر میرا جو ویلاسٹ ہے الگ ویلاسٹ مجھے مل رہی ہے وچ集 میں بھی اس کو دیکھو ابھی اکسی independentiezudہ ہا ہے اب اس کو دیکھو یہ بھی میرے پاس کیا ہو رہا ہے پہلے دگریze ہو رہا ہے پھر نگی تھی میں جب چل پہ زیادہ لگ کی جب بھی دیکھisetہ ہے پر نگی تھی میں چل دیں پر نگی تھی میں چل جتا ہے نجسے پھر نگی تھی میںuje حیônووں کو آپنے اینکی سمیں تو یہ بھی تارابط ہوں کو اکرس جحت ضئلیل لینت کا موشن ہے آپ دار میک سیح لائن میں جان تو پہلے میں انگریز جان رہا ہوتا ہے پھر میں نگیٹ سک nicely جا رہا ہوں پھر میں انگریز جانا مردں باتا میرا پاس پیسے ہی تو یہ أنا اللہ بٹ اب میں اس کا ٹرک بتا رہا ہوا آپ کو unanimously میں کیا کرنا ہوگا لیکن یا پوائینٹ کو دیکھو کرا اپ یہاں پر دیکھیں یا پر آگیا हی microfتی یا میرے بس casting 내 کو یہ بس yumممでは ٹائم گراہ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس ٹی ملسٹی میں اس پائنٹ پر آگئے تو یہاں پر ٹائم تری سیکنڈ پر لیٹ سپوز میرے پاس ویلاسٹی کی یہ ویلو بھی آگئی جو کہ مارے پاس ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے اور اٹھا سیم ٹائم میرے ساتھ یہ ویلاسٹی بھی اگر میں پاس فائب میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس جب ایک ٹائم درہ کریں گے یہ میرے پاس ورٹیکل لائن ہے اس پر بھی میں نے ورٹیکل لائن درہ کر دی ٹھیک ہے ورٹیکل لائن ہے میرے دیکھو اس پر بھی میں نے ورٹیکل لائن درہ کر دیے اس پر بھی میں نے ورٹیکل لائن درہ کر دی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ورٹیکل لائن اس گراب کو ون فائنٹ پر تچ کرتا ہے یہ ورٹیکل لائن بھی اس کو ون فائنٹ پر تچ کرتا ہے ہر ورٹیکل لائن اس کو ون پائنٹ پر تچ کرتا ہے اس کو گر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ورٹیکل لائن اس گراب کو واین پر واین پر واین Vad لیکن یہاں پر جب میں کیا کرتا ہوں ورٹیکل لائن را کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دو پوائنٹ پر تیچ کر رہا ہے یہاں پر بھی دو پوائنٹ پر تیچ کر رہا ہے مطل塔 جب ون پوائنٹ سے زیادہ پوائنٹ پر تیچ کریں میرے پاس تو وہ مرے پاس کیا ہوگا وہ مرے پاس نہیں ہوگا موشن ڈیمینشل موشن ڈیمینشل موشن ڈیمینشل ہوتا ہے ہاں آپ سائیکل ہوتے تو بھی یہی کیس ہے ٹو ڈیمینشن موشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی وہی کیسز ہے ٹھیک ہے تو ہوپ آپ لوگ کو یہ انسی کیس سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کا انسر کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ